اگرہ کے زلہ اسپطال میں ان دنوں آنکھوں کی سمسیہ کو لے کر لوگ پہنچ رہے ہیں زلہ اسپطال کے نتر روگ وششہ کی ڈاکٹر پرویندر ورما نے بتایا کہ ورشہ ریتو میں آنکھوں میں انفیکشن، ایلرجی، ڈسچارج جیسی سمسیہیں عام رہتی ہیں اس موسم میں آنکھوں کو پروپر طریقے سے صاف رکھنا چاہیے اور نرن تر پانی سے دھوتے رہنا چاہیے ایلرجی آنے پر آنکھوں کو رگڑے نہیں اور زیادہ سمسیہ ہونے پر ترنت آنکھوں کے ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے سکول گوئنگ بچوں کو آنکھوں کی سمسیہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو پروپر ویٹامین ایک ہی خوراک لینی چاہیے اور جیتنا ہو سکے اتنا ان کو موبائل سے دوری رکھنی چاہیے بچوں کو جنگ فور سے پرہیز رکھنا چاہیے باریس کے موسم میں مکتہ ہے مریجیتے انفیکشن ہے مریجی انفیکشن ہے مریجی ہے اس طرح کی مریجی آتے ہیں اس کے علاوہ جو سیزنل مریجیوں کے علاوہ جیتے روٹین میں موتی عبند کے بانی سامانے تھا کہ کھوڑا کم ہو گئے ہیں باریس کے موسم میں مینلی تمہارا رہتا ہے آنکھوں پہ سپائی رہنے چاہیے آنکھوں کو سپائی رہنے چاہیے آنکھوں کو سپائی رہنے چاہیے انفیکشن ہے تو رگڑے نہیں پانی سے دھننے کے بعد سپائی رکھیں آنکھوں کی جیتے کھتیا ریفیکٹیز ایرر بھی ہے اس میں آنکھوں میں جیسے جلن بھی مچ رہی ہے کوئی بھی چیز ہوتی تو اس کا ہمیں بری کوسن سے ہی ہے کہ اپنا سپائی رکھیں چھوٹے بچوں اسکول ہوئیں گے جو پانچ سال یا تک سال تھی نیچی بچوں نے بڑا سافدانی سے دیکھنا چاہیے کیونکہ ان میں سردرد کا موقع ہوتا ہے نگھا اور ایک بار نگھا اگر سہی ہو جائے تو سردرد کافی اس تک چیزیں ہو جاتی تو ان میں سب سے پہلے اگر اس طرح سے سمند کوئی مری جاتا ہے تو اس پہلے بیجن کرنا چاہیے بیجن میں اگر اس کا چسمہ آ رہا ہے تو چسمہ کو پرائیوٹی پر بڑھانا چاہیے اس کو اور میڈیکیشن سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے چسمہ بہت سی جروری ہے اس میں بچوں کے معاملے کو کہا ہے نورمل کھانپانی رہے ہو جاتا ہے تباہوں پر کوئی ڈیفیسینسی آتی تب تو تباہ دی جاتی ہے اس میں بہت سوئی نورمل کھانپانی رکھیں